موسیقی کرنول سے ماشاءاللہ بہت سارے خائدین نے علماء نے اور اسی طریقے سے یہاں کے روح سانے اور اڈوکیٹس ڈاکٹر وغیرہ سب اس میں شریک رہے ماشاءاللہ بہت کامیاب میٹنگ رہی آج کی ہمارے بہت سارے ڈیمینڈ ہیں کوئی ایک ڈیمینڈ ہو تو کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں ہر حکومت ہم کو use and throw جیسا ہم کو استعمال کر رہی ہے ہمارے بہت سارے ڈیمینڈ ہیں جیسے سب سے پہلا ہمارا ڈیمینڈ جو لاسٹ گورنیمنٹ کانگریس گورنیمنٹ نے جو سچار کمیشن کی جو ہے کمیٹی تشکیل دی تھی اس سلسلے میں اس کے سفارشات پر عمل کروانا نمبر ون ہمارا مقصد ہے اور اسی طریقے سے آنڈرہ پردیس میں ہم آنڈرہ میں رہتے ہیں آنڈرہ کے تعلق سے ہمارا کام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنڈرہ پردیس میں مسلمانوں کا خاص خیال رکھا جائے اور مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں اسپیشلی ہم کو political reservation کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اقتصادی اور تعلیمی طور پر بھی ہم کو reservation کی ضرورت ہے اس میں خاص طور پر ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور بھی ہماری بہت ساری ضروری آدمی سے حاصل اس کے دن ہم نے آنڈرہ مسلمی کونسل کے جانب سے ادھر راؤنٹبل کانفرنس کا ارنجمنٹ کیا ہی اس کا مقصد ہے آج مسلمان بھائیوں کے بہترین تکلیبوں ہیں آج کے سیاست بہت انکار سے دیکھتی ہے تیلیلیشن گورنمنٹ مسلمانوں کو بیجتی سے دیکھتی ہے اس کے لیے ہمیں ان سے سوال کرنے کے لیے حکومت سے لگنے کے لیے راؤنٹبل کانفرنس ارنجمنٹ کریں ہی آج ایلکشن چلنے کے ہی ہمنا پراپر طریقے میں الارٹمنٹ سیٹ نہیں دیتے ہی اس کے لیے اب سی 40 less پاپلیشن آندھ پردیش میں ہمارا مسلمانوں کا پاپلیشن پاپلیشن اٹھلیس 20 امیلے 4 ایمپیس 2 راجسابہ سیٹ اور 5 اسمبلی کونسلٹی دینا کے لیے ہمیں ڈیمینڈ کرتے ہیں اور ہمنا سب لین برانے کا ارادہ ہے سب لین جرور بنانا اور بعد میں ہمارے واسے ستارا ننگرات نشرا کمٹی پارلمنٹ میں مو نہیں ہوتا ہے اسے خندل کر رہی اس کو نکالنا اس کے آگے بڑھانا اس کے لیے ہمیں چھگل کرتے ہی اور بعد میں ہے ہمنا حکومت میں پراپر رپرنٹیش نہیں ہے اس کے لیے بعد میں ستران کا بھی بولا ہوں اور بعد میں ہمارے واسے وقت پراپٹیز ہے سارے آندھوکدش میں ہزاروں کے لیے وقت پراپٹیز ہے اس کے خبجے میں ہے نانمنٹس کے خبجے میں ہے اس کو نکال دینا اس کو نکال کر ہمارے مسلمان بھائیم کو ان کے بھلے ایک بات سے اس دینا پڑتا ہے اور ایک جیوہ بنیا گورنمنٹ 425 جیوہ نمبر 592105 میں جیوہ بنیا دو پراپٹیز بیراندو انڈرمنٹ دیپارٹمنٹ سلو بھی گیوہ لیجورٹو ہندووز اونلی ناٹو مسلم کمیونٹی ہمیں بھی ڈیمینڈ کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے بات سے جرور ایک جیوہ بنانا دو سوکھ پراپٹیز ہے وقت پراپٹیز مسلمانوں کو سیسلی جوٹ کرنا یہ ہمارا مقصد ہے اس لیے ہمارے ستر سال کے آجادی میں مسلمان کی حالت سارے دیش میں خاص کر کرنول میں آندھر پردیش میں دن پا دن بگڑتی جا رہے ہیں جتنے بھی کمیٹیز ڈالے ہیں کندو کمیٹی گوپال کمیٹی سچار کمیٹی رنگنات مشرا کمیٹی کمیٹی پہ کمیٹر دالے تو بھی ابھی بتر ہو جاتے ہیں پھر ریجرویشن دسہ کے سال میں رہے ہیں دسہ کے نمبر میں ریجرویشن چار پرشن کا آگا ہے وہ بھی ایک کیاڈر کو دیا جا رہا ہے اور جو جمینہ ہے جمینہ کھینٹ لیا جا رہے ہیں جو سپلان ہے دیتن دیتن ملک اب تک نہیں دیئے ہیں پورے ایسے مسائل جو گلہن کے سبجیک ایک چلتا ہے پھر بھی وہ چار دس پندرہ مینے سے ایسا نہیں آتا ہے اس لئے پورے یہ جنڈا ایجنڈا مسلم کا پرابلمز ہے کوئی 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 پارٹی کا تو نہیں ہے صوب ملکہ جو مسائل ہمارے ہیں اس مسائل کو پر اپسی اس کو پر ہم سب ملکے ایک دو تین چار خوب ملکے کام کر کے پھر یہ گورنمنٹوں سے ہمیں فائٹ کرنا ہے اور ان کو لانے کے لئے ایک تازہ کرنا ہے ہمارے دلوں کو جو ہے آج نی زبان ہے جو ہے رائت ہے جو ہے پڑھنے والے ہی ان کو صوب جہن جرد تازہ کر کے باری ایک کامہ میں ان کو لے کے جانا ہے آندر پردیش مسلم کانسل کی جانب سے جو ہے اس سے پہلے بھی کڑپا ننطبپور میں میٹنگز ہو چکے ہیں اب کرنل میں ہو رہا ہے کہ مسلم پاپلیشن اتنا رہنے کے باوجود سارے ہندوستان میں اور خصوصاً آندر پردیش میں ان کو جس طریقے سے بجٹ دینا چاہیے وہ بجٹ نہیں ہے سپ لین نہیں ہے پولٹیکل ریزرویشن نہیں ہے غریب لوگوں جو اگریکچر لینڈز دیتے ہیں گھران دیتے ہیں لونز دیتے ہیں ہر چیز میں جو ہے کہی نا کہی نائن صافی ہوتی ہے اس باتوں کو جو ہے اُبھادنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور گورنمنٹ سے جو ہے ہمارا حق مانگنے کے لیے آج ایپی ایم سی جو ہے یہ پروگرام کر رہی ہے میں ان کا تہدیل سے مبارک بازی دیتا ہوں اور آگے چل کر جو ہے وہ ایک موسیقی موسیقی